بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ زندگی کی بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے اور آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر نائنٹین اور دوستو یہ آرڈر نمبر نائنٹین جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے ایفی ڈیوٹ کو اور اس کے اندر جو ریلیمنٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر تین تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں میرا یہ جو چینل اپریٹ پا جیسٹس کائنڈی اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن عبرے گا اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں آپ ٹاپک کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹاپک ہے یہ آرڈر ڈیل کرتا ہے کوڑا سیول پوسیجر کا ایفی ڈیوٹ کو تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ایفی ڈیوٹ ہوتا کیا ہے ایفی ڈیوٹ ہوتا ہے اس کی میں مثال کو یوں دوں گا کہ اپنی بات دوسرے بندے کو ریلائز کروانے کے لیے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے جب ہم اپنی بات کسی دوسرے بندے سے کرتی ہیں اگر وہ بندہ اس کو مان لے تو ٹھیک اگر نہ مانیں تو وہ کہتا ہے کہ ذرا قسم اٹھاؤ تو جو ہمارا جب وہ قسم اٹھاتے ہیں اگلے بندے کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے تو وہ ہوتا ہے ایفی ڈیوٹ یعنی کہ ایسا بیان جو حلف کی اوپر دیا جائے اس کو بین الفی کہتے ہیں یا آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیلپ ڈیکلیریشن آف اپرسن آف افیکٹ آر فیکٹس آن اواث بی فور این کومپیٹنٹ ایتھارٹی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یار آپ قسم اٹھاؤ اور جب یہ کہتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اپنی جو بات کی ہے یا جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس کو حلف کی ذریعے ثابت کرو بین الفی دو تو ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں بین الفی اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ایفی ڈیوٹ اور اب یہ رول ون جو ہے یہ آرڈر نائنٹین کا یہ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے پاور ٹو آرڈر اینی پوائنٹ ٹو بی پرووڈ بائی ایفی ڈیوٹ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دوران سمات مقدمہ عدالت کسی بھی وقت کی حکم سادر کر سکتی ہے کہ کسی واقعے کو یا واقعات کو بذریہ ایفی ڈیوٹ یا بذریہ بین الفی ثابت کیا جائے اب یہ کیسے ہوتا ہے اب یہ انہوں نے جو کہا کہ کسی حکم سادر کرتی ہے کہ کسی پیٹ کو اپنے ایفی ڈیوٹ کی ذریعے ثابت کرو تو ہوتا یوں ہے کہ جب آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ میری درخواست ہے میرا یہ گریوینس ہے اس کی بنیاد پر آپ مجھے اس کے آرڈر گرانڈ کریں تو عدالت دیکھتی ہے آپ کی درخواست کو اور درخواست اس کا جو لکھی جاتی ہے وہ سار درخواست لکھنے کے بعد اینڈ میں جب جام وکیل یا فریق دستخط کرتا ہے اس کے نیچے ایک بین الفی دی جاتی ہے جب عدالت دیکھتی ہے کہ آپ نے درخواست تو سٹی آرڈر کی دے دی لیکن اس کے نیچے بین الفی نہیں لگائی تو عدالت آپ کی درخواست آپ کو واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی جاؤ اس کے اوپر ایفیڈیوٹ یہ درخواست جو ہے یہ ایفیڈیوٹ کی اوپر دے ہو یہ درخواست جو ہے اس کو ایفیڈیوٹ کی اوپر آ کر دا پیش کرو تو جب آپ جاتی ہیں اس کے اوپر ایفیڈیوٹ لکھ کر رہا تھے ہیں وہ اس کو نوٹری پبلک سے اپنا عوت کمیشنر سے آپ کو اٹیسٹ کرواتی ہیں عدالت کہتی ہے ہاں ابڑھی ہے مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اسٹی اپلیکیشن دے دی اس کے اندر آپ نے جو افیکٹ دیئے تھے وہ بھی آپ نے بتا دیئے اب عدالت کہتی ہے کہ جو آپ نے یہ واقعات بتایا ہیں اپنی درخواست کے اندر ان کو ان فیکٹ کا ہمی یقین دلاؤں حضرت کی اوپر تو پھر اس کے لئے آپ افیڈیوٹ دیتی ہیں اب یہ جو ہے کہ دوران سماعت مقدمہ عدالت جب یہ کہتی ہے کہ کسی بھی فیکٹ کو اپنا افیڈیوٹ کے اوپر ثابت کرو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جو درخواست آپ نے سٹی اپلیکیشن دی ہے یا دیگر بے شمار درخواستیں ہوتی ہیں جن کے اوپر بین الفی دینی ہوتی ہے اگر مسال کے طور پر مجھے نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اوپر افیڈیوٹ بھی دینی ہے تو عدالت آپ سے افیڈیوٹ طلب کر سکتی ہے رول بان کے تحرم یعنی کہ اس درخواست کے اوپر بین الفی بھی لکھ کر رہا ہو اچھا اس کے بعد دوسری چیز اسی رول بان کے اندر کئی کئی کیا بتائی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ کسی گواہ کا حلفن جو بیان ہوتا ہے یا حلف بین الفی ہوتا ہے اس کو عدالت کہہ سکتی ہے کہ دوران اسمات پڑھا جائے ہیں اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ دوران اسمات اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے جو سٹے اپلیکیشن عدالت کے اندر گزاری افیڈیوٹ کی اوپر اور دوران شہادت اگر آپ نے یا آپ کے موقع نے اس بات سے جو سٹے اپلیکیشن کے اندر اس نے لکھی اس سے کوئی ڈیفرنٹ بات کرتا ہے وہ اگر عدالت کے نوٹس کے اندر آ جائے یا کسی فریق کے مقدمہ کے نوٹس کے اندر آ جائے اور وہ عدالت سے درخواست کریں تو پھر عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس بندے کا جو ایفیڈیوٹ ہے یا اس بندے کی جو اپلیکیشن یا اس نے ایفیڈیوٹ کی بڑھ دی ہے یا اس بندے نے جو حلب دیا ہے کسی درخواست کے اوپر اس کو ذرا عدالت میں پڑھا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی جو ایویڈنس ہوتی ہے اس کو کنٹرڈکٹ کرنا ہوتا ہے اس بندے کے جھوٹ سچ کا پتہ لگانا ہوتا ہے اس لئے عدالت کہتی ہے کہ یہ جو کسی گواہ کا جو حلب ہے اس کو درانی سماعت پڑھا جائے اس کے لئے یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ جہاں دونوں فریقین بونافائیڈ اگر عدالت کے اندر یہ درخواست دیں یا اگر وہ یہ خواہش ظاہر کریں کہ ڈیپوننٹ جو ہے جو اس کا ایفیڈیوٹ کا جو ڈیپوننٹ ہے اس کو عدالت کے اندر بلایا جائے عدالت ان کے درخواست سنتی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تو عدالت اس کو طلب کر سکتی ہے عدالت کے پاس اختیار بھی ہے بلا بھی سکتی ہے اور اس کے بعد اس سے شہادت بھی لی جا سکتی ہے اس کے اوپر کراس بھی کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات سمجھنے کی اس میں یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عدالت کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کرے گی عدالت کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کرے گی کہ اس کو کہے کہ تم نے یہ جو ابھی کراس اگزامینیشن ہونا ہے تمہارا یہ بھی تمہارا حلف کی اوپر ہوگا اس کا کراس اگزامینیشن حلف کی اوپر نہیں ہوگا جتنی بھی وہ اپنی جرہ کے دوران جو سوالوں کے جرہ میں آپ جرہ کر رہے ہیں اور جرہ کے دوران جو آپ نے اس کے اوپر سوال کیے تو ان کے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ ایفیڈیوٹ پر دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ جو اس نے ایفیڈیوٹ اپنی اپلیکیشن کے اوپر لے کر دیا کسی اپلیکیشن کے اوپر جو ایفیڈیوٹ جب انہلتی دی تو وہ کسی کامپیٹنٹ ایتھارٹی کے سامنے اس نے وہ حلق لیا ہوتا ہے یا دیا ہوتا ہے اب میں اس کو مزید تھوڑا سے ایک آپ نے اسٹی اپلیکیشن لکھی یا کوئی بھی اپلیکیشن جس کے اوپر بین الفی ضروری ہے آپ نے نیچے بین الفی لکھی بین الفی کے نیچے آپ نے ڈیپوننٹ کا نام لیا آپ نے موقع کا نام لکھا آپ نے اس کو یہ کہا کہ جو بھائی اوٹ کمیشنر سے اٹیسٹ کرواکر لے آؤ اب جب وہ وہ بندہ اوٹ کمیشنر کے پاس جاتا ہے اوٹ کمیشنر اس کو پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہ بین الفی تم نے لکھی ہے وہ کہتا ہے جی میں نے لکھی ہے دستخط تینے ہیں جی میرے ہیں جی اچھا جو فیکس ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں یہ درستہ ہیں جی درستہ ہیں وہ اس کے اوپر اپنا دستخط کرتا ہے اوٹ کمیشنر اور اس کے اوپر اپنی سٹیپ لگا دیتا ہے اور وہ بین الفی کے تصدیق ہو جاتی ہے اب یہ جو اوٹ اس آپ کے موقع نے جو افیڈیوٹ جو ہے یا جو وہ دیا ہے اپلیکیشن کے اوپر اس کے اوپر اپنے دستخط کی ہیں اس نے وہ اوٹ کمیشنر کے سامنے اس کو بنایا ہے اب یہ دستخط جگہ یہ ہوتا ہے ہر زلے کے اندر اس کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے اور لسٹ اس کو پروینشل گورنمنٹ کی طرف سے یا ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو صادر گئی جاتی ہے اس کے اندر آپ کی زلے کے اندر جتنے بھی اوٹ کمیشنر ہے جتنے بھی سارے کے سارے ان کا نام اس کے اندر لکھی ہوتے ہیں اور اوٹ کمیشنر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایفی ڈیوٹ آتی ہیں جن کو ان کا ڈیپونٹ ان کے سامنے ایڈمنسٹریٹ کرتا ہے یا ان کو پروسیڈان کرتا ہے یا علف اس کے سامنے اٹھاتا ہے تو اس کا یہ کام بنتا ہے کہ ان کو دستخط اس کا لے اس کے اوپر اپنا دستخط کرے اور سٹیمپ لگائے وہ کمپیٹنڈ ایتھارٹی ہے اس کو سرکار نہیں بٹھایا اس کا پروینشل گورنمنٹ نہیں بٹھایا اس کی لسٹ آپ کی ڈسٹک جاج کے پاس ہے اور اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے یہ آرڈر نائنٹین جو ایفی ڈیوٹ کو ڈیل کرتا ہے اس کا رول ٹو اب اس کا رول ٹو کیا کہتا ہے رول ٹو کہتا ہے پاور ٹو آرڈر اٹنڈنٹس آف ڈیپونٹ فار کراس اگزامنیشن یعنی کہ جب کوئی گوا چاہے پلینٹو فار چاہے ڈیپینڈنٹ ہو اگر کوئی اپلیکیشن دے یا عدالت اپنے موشن کے اوپر اگر کسی ایفی ڈیوٹ کے ڈیپونٹ کو عدالت کے اندر بلانا مقصود ہو تاکہ اس کے اوپر کراس اگزامنیشن کیا جائے تو عدالت اس کو بلا سکتی ہے عدالت اس کو بلا سکتی ہے اور اس کے اوپر جھرہ کی جا سکتی ہے اب جتنی بھی اپلیکیشن ہے اگر مسال کا طور پر جتنے بھی ادھر اپلیکیشن جو ہماری سی پی سی کے اندر دی گئی ہیں ان میں بہت سی اپلیکیشن ہوتی ہیں جن کے اوپر بین الفی دینی ضروری ہوتی ہے جیسے یہ اپنا میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ سٹے اپلیکیشن ہوتی ہے یا جب آپ انٹروگیٹریز دیتی ہیں یا کسی باقیہ کو ایڈمیٹ کرتی ہیں یا کوئی ڈسکوری ہے اس کو ایڈمیٹ کرتی ہیں یا کسی مقدمے کو ٹرانسفر کیلئے اپلیکیشن دیتی ہیں یا آپ جو ہے سیٹسائیڈ کی اپلیکیشن دیتی ہیں اس طرح کی جو مختلف اپلیکیشنیں دیتی ہیں ان کے نیچے بین الفی لگانی ہوتی ہے اور جب اس طرح کی جو ایفی ڈیوٹ یا بین الفی دی جاتی ہے تو اس کی اوپر جو ایفی ڈیوٹ کا جو ڈپیننٹ ہوتا ہے اس بندے کو چاہے جو بھی فری کے مقدمہ آتا ہے اس کی زمن کے اندر آپ اس کو عدالت کے اندر بولا سکتی ہو اور اس کی اوپر آپ کراس ایگزیمنیشن کر سکتے ہو لیکن یاد رکھنا ہے کہ جو بندہ جس بندے کا آپ نے کراس ایگزیمنیشن کرنا ہے جو جس بندے نے ایفی ڈیوٹ دیا ہے اس کو عدالت کے اندر حلف کے لئے مجبور نہیں کیا جا سکتا اور نہ یہ عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ تم اس کے اوپر حلف دو تو اس کے بعد دوسری بات جو انہیں رول ٹو کے اندر یہ کہی ہے کہ جو لوگ ایگزیمشن کے اندر آتے ہیں جو اس تنسنا کے اندر آتے ہیں جن لوگ انہیں ایفی ڈیوٹ دیا ہے ان کو پھر عدالت نہیں بلا سکتی مثال کے طور پر یہ جو سیکشن ایٹی وان اسی پی سی کی یا سیکشن وان تھرٹی ٹو ہے یہ وان تھرٹی تری ہے سیکشن ایٹی وان یہ کہتی ہے کہ جو پبلک آفیسر ایس او جس کو عدالت کے اندر بلا ہے نہ جا سکتا ہو تو اس کو عدالت ایفی ڈیوٹ کے اوپر جو اگر وہ کسی ایفی ڈیوٹ کا ڈیپوننٹ ہے تو اس کو کراس ایگزیمشن کے لیے اگر کسی ایک رول نے یا قانون نے اس کو استثناء دیا ہے تو پھر عدالت اس کو کراس ایگزیمشن کے لیے نہیں بلا سکتی اس کے بعد آتی ہے وان تھرٹی ٹو وان تھرٹی ٹو کے جن کو ایکسیپشن اصل ہے وہ ایک پردانشین لیڈی اس کو بھی آپ اگر اس نے کوئی ایفی ڈیوٹ دیا ہے کسی ایپلیکیشن کے اوپر تو اس کو اگر آپ کراس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس کو بھی عدالت کے اندر نہیں بلا سکتے ہیں تیسری نمبر پہ آ جاتا ہے جی وان تھرٹی ٹری وان تھرٹی ٹری میں جو صبائی حکومت نے جن لوگوں کو کورٹ اپیرنس سے ایگزیمشن دی ہوئی ہے ان کی لیسٹ کے اندر جن لوگوں کا نام لکھا ہے ان کے عوضے اور ان کے جو رینک ہے یا ان کے جو پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں کو صبائی حکومت نے ایگزیمٹ کیا ہے ان کو پھر عدالت عدالت کے اندر جنہوں نے ایفیڈیوٹ کسی اپلیکیشن کے اوپر ایفیڈیوٹ دیا ہے اس کے وہ ڈیپوننٹ ہیں اس کو کراس کے لیے نہیں بلا سکتی اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول تھری اب رول تھری کیا کہتا ہے رول تھری کہتا ہے اس میں انہوں نے ہی کہا ہے کہ بیانہ الفی صرف انہی واقعات تک محدود ہوگی جن کو ڈیپوننٹ ثابت کر سکتا ہے اپنے علم کے ذریعے مطلب کہ یہ ان کا جو برادر سینس میں آپ ایفیڈیوٹ کو نہیں لے سکتے ایفیڈیوٹ کو جو ہے نیرو سینس ہے جتنا یہ آرڈر نائنٹین کے اندر ہے اتنا یہ ہے اس سے فالتو نہیں ہے اب مزال کی طور پر جو یہ ایفیڈیوٹ جو دیا جاتا ہے اس میں وہ جو ڈیپوننٹ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جی بامر سالے بیانیوں یا حلفاً بیانیوں کہ درخواست ہزا کے جملہ مراتب ایک سے لے کر پانچ تک میری یقین کی حد تک درست ہیں اور چھے سے لے کر نو تک میرے علم کے مطابق درست اور صحیح ہیں اور پھر لکھتا ہے جی کہ کوئی عمر مخفیہ زدالت نہ رکھا گیا یہ ایفیڈیوٹ ہے اب یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک اس کا یقین ہے اور ایک اس کا علم ہے اب یقین کے حد تک جو اس کی وہ بات ہے جو اس نے واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا یا اس نے جو کانوں سے سنا اب جو اس نے آنکھوں سے دیکھا اس نے اس کو یقین آ گیا اس کی یقین کی حد تک وہ اتنا ہی محدود ہے اس سے فالتو نہیں ہے یا پھر جو اس نے اپنے کانوں سے سنا یہ اس کا علم میں آ گیا تو یہ علم کی حد تک بات کر سکتا ہے اس سے فالتو نہیں کر سکتا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایفیڈیوٹ کا جو سکوپ ہے وہ لیمیٹڈ ہے یعنی کہ ایک دائرے کے اندر محدود ہے اس کو آپ اس لائرے سے باہر نہیں لے کے جا سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ بن الفی صرف انہی واقعات تک محدود رہتی ہے جن کو اپنے علم اور یقین کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے اور جن چیزوں کو وہ ثابت نہیں کر سکتا پھر وہ بسپروف ہو جاتی ہیں ماں سوائے جو بن الفی انٹرلکیٹری آرڈرز کے اندر دی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کو ثابت کر سکتا ہے ان کو ایڈرلکیٹری آرڈز کے اندر یہ اپلیکیشن آپ کی سٹے اپلیکیشن بھی آ جاتی ہے یا چھوٹے چھوٹے جو عدالت جو آرڈر پاس کرتی ہے مختلف درخواستوں کے اوپر تو ان میں ایسی واقعات ہوتے ہیں جو آنکھوں دیکھیں ہوتے ہیں مسالگرد بربندہ کہتا ہے جی کہ اس نے میری زمین کے اوپر اپنا گھر بنا لیا دیواریں بنا رہا ہے تو وہ یہ جو فیکٹ ہے یہ ایڈرلکیٹر فیکٹ ہے جب یہ عدالت کسی اس کو اپنا بیجتی ہے اگر کمیشن کو بھی بیج دیتی ہے یا کسی بیل آف کو بیجتی ہے جا ہوا ہی موقع پر جا کر رپورٹ مجھے کرو دیکھو اور رپورٹ مجھے دو تو وہ ایڈرلکیٹر فیکٹ ہوتا ہے پتواری کہتے ہیں ہاں بھائی تین تین چار چار پورٹیو ہے دیوار بنی ہوئی ہے تو یہ جو ایڈرلکیٹری آرڈرز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈرلکیٹر فیکٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اگلی بات یہ کیے کہ یہ ایڈرلکیٹر فیکٹ ہوتی ہے اس پر جو اٹھنے والی اخراجات ہیں وہ فریق برداشت کرے گا جو ایفریڈیوٹ دے گا یعنی کہ اس نے نوٹری پبلک کو وہ جو ایفریڈیوٹ لکھوانا ہوتا ہے یا نوٹری پبلک کو پاسٹ دینی ہوتی ہے اس کی فیسٹر مانک دینی ہوتی ہے یا پھر آپ نے اگر کسی اپلیکیشن کے ڈیپوننٹ کو بھلال یا کسی اپلیکیشن کے اوپر جو ایفریڈیوٹ دیا ہے اس کے ایفریڈیوٹ کے جو ڈیپوننٹ ہے آپ اس کو عدالت کے اندر طلب کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جرہ کریں تو اس کے لئے اگر کوئی ایکسپینسز آتی ہیں تو جو فریق اس کو کال کرے گا وہ اس کی پھر وہ اخراجات برداشت کرے گا تو اس میں انہوں نے آخر میں اخراجات کی بات کی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا چلوں کہ جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھی میں نے کہہ دی تو آپ اس باپت مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میرے اللہ حافظ